ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سفاگت ہے ہمارے چینل کرکٹ ویڈ دیو لوگ میں اور ایشے کپ چل رہا ہے اور ایشے کپ کے ہر میچ کی کوریج لے کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کی کس طریقے سے ہم نے ڈریم الیون میں ٹیم بنانی چاہیے اور کیسے ہمارا گرینڈ ڈینگ میں کوئی اچھا انام لگ سکے اس کے لئے لگاتار کوشش جاری ہے میری بھی آپ سبھی لوگوں کے لئے لیکن قسمت کو جا ہی چل رہی ہے کہ کبھی ب کی نیپال اور بھرد کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے اور آج میں اسی سب کی میچ کی پوری کی پوری کمپلیٹ سٹریٹیجی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں میرے ساتھ پوری دریقے سے بنے رہی ہے پچھ ریپورٹ کے بعد بعد میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسی کونسی سٹریٹیجی ہے جو کل شیورلی کوئی بڑا موقع ہم کو دے سکتی ہے ساریوں ٹھیک ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کرکٹ ویڈ دیو لوگ کو سبس دوستو تو زیادہ سمیہ ویس نہیں کرتے ہوئے میں سیدھے آتا ہوں اپنی کمپیٹر سکرین پہ اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کل چار ستمبر میں ہے اور کل کے دن میرے بڑے بیٹے کا بر ڈے بھی ہے تو میں اس میں بیزی رہوں گا شاید میچ تو اتنا نہیں دیکھ پاؤں گا لیکن پھر بھی آج میں پہلے ہی اس کی سٹریٹیجی کمپلیٹ آپ کو لے کے آیا ہوں تین بجے سے یہ میچ سٹارٹ ہونے والا ہے ساتھیوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ تین بجے سے میچ سٹارٹ نہیں ہوگا کیونکہ کل بارش لگ بگ لگ بگ ستر پرسنٹ بارش کے چانس جو ہے وہ پالے کے لئے کینڈی شری لنکا جہاں پہ اس سے پہلے والا میچ ہمارا کینسل ہوا ہے ابنڈنڈ ہوا ہے کینسل نہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ پہ پھر سے بارش کے چانس ہیں لیکن کیونکہ میچ ہے نیپال کے ساتھ تو ایسا موقع بن سکتا ہے کہ کسی طریقے سے انڈیا اس میچ کو نکالے اور ایک بڑا انام آپ لوگوں کو مل سکے ایسی سٹیٹیجی آج میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں ٹھیک ہے دوستوں تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک کیا ہے تو پہلا میچ یہ دونوں ٹیمیں پہلی بار کھیلیں گے آج سے پہلے یہ آپس میں بالکل بھی نہیں بھیڑے تو ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نیپال کی بات کریں تو پچھلے پانچ میں سے چار میچ یہ ہار کے آئی ہے پاکستان نے بری طریقے سے اس کے حال خراب کر دیئے تھے اور ک کل کا جو انڈیا جو ہے آپ کی وہ پانچ میں سے دو میچ آپ کے ہار کے آئی ہے اور دو جیت کر آئی ہے اور ایک جو لاسٹ والا ابنڈنٹ رہا یہ بھی ابنڈنٹ ہو گیا ادروائز اس میچ کو پاکستان چالیس بیانیس اوور میں ہی جیت جاتا کل کی یہ اسٹیٹی تھی ٹھیک ہے دوستوں تو اب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ انڈیا سکویٹ کیا ہے سکویٹ تو وہی رہے گا دیکھئے کھلاڑی پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ حالان کی روحیت کولی اور سبی کے سبی بڑے کھلا� اور اشان کشن اور ہاردک پانڈیا نے تاورتور پاری کھیل کے کچھ سمان جنگ سکور بنایا تھا اور مقابلے کی کچھ کوشش کری تھی لیکن بارش نے بچا لیا میں تو یہی کہوں گا بارش نے بچا لیا باقی سب کی سوچہ لگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب کی بار مجھے لگتا ہے کہ نیپال کے خلاف تو اتنے بڑے خلاڑی کبھی فلوپ نہیں ہوں گے روحیت انتالیس کا ایوریج ہے اور تیس ستک بنا چکا ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کولی کو دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ستاون کا ایوریج ہے چھالیس ستہ کی ایک دیویسی کرکٹ میں بنا چکا ہے تو یہ اتنا جبردست پروفائل ہے دیکھئے اگر آپ رن دیکھیں تو روحیت کے دس ہزار رن پورے ہونے والے ہیں کہیں پتہ جل رہا کل اگر روحیت کو موقع مل گیا تو کل ہی نہ پورے کر دے اپنے دس ہزار رن اور بارہ ہزار نو سو رن آپ دیکھیں کولی کے ہیں تو بڑیاں کر رہا ہے شریعہ سیئر بڑیاں شروعات کیا ہوا ہے کشن نے اپنا جلوہ دک دکھایا ہے آپ کو ہردک پانڈے نے بھی اپنا جلوہ دکھایا ہے تو سارے سٹیٹ آپ کے سامنے ہیں کیونکہ آپ لگاتار بھارت کا کرکٹ فالو کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کے کس طریقے سے کھیلتے ہیں اور کیا ان کی سٹیٹیجی رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا لائن اپ وہی ہے جو لاسٹ میچ میں کھیلا ہوا تھا تو شروع کے جو آپ دیکھیں گے ہمارے یہ چار بلے باز تو فلوپ رہے تھے کشن نے بہت بڑیاں کام کیا تھا ہردک نے بہت بڑیاں کام کیا تھا جڈے جا کو بولنگ کا موقع ملا نہیں باقی کسی کو بولنگ کا موقع ملا نہیں بلے بازی میں یہ لوگ کچھ کر نہیں پائے تھے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ دھیان میں رکھیں گے زیادہ امپورٹنٹ ان کے سٹیٹ نہیں ہے آگے آنے والے سامنے میں جو میں سٹیٹیجی بتانے والا ہوں وہ امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ پردشن دیکھیں لاسٹ میچ میں روہید فلوپ گیارہ رن گل فلوپ دس رن کولی فلوپ چار رن حالانکہ کولی نے ایک باؤنڈری اتنی جبردست کور مارا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج تو یہ کام کرتا ہے لیکن پھر اس کا خود کا ہی کام ہو گیا آئی ایر بڑا آٹیکنگ کھیل رہا تھا لیکن وہ سیدھا ایک ہاتھ میں شورٹ پل کر بیٹھا ٹھیک ہے تو ہاتھ میں ہی چلا گیا سیدھے اس کے بعد کشن نے دکھایا اور کشن کو اگر آپ کو یاد ہو تو دو ہزار تین کے ورلڈ کپ کا جو اختر کے اوپر جو چھکا مارا تھا سچین تندل کرنے پوائنٹ کے اوپر سے ہے کور کے اوپر سے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں � ٹھیک ہے تو ویسا ہی شورٹ لگ بگ لگ بگ کشان کشن نے بھی مارا تھا ہر ایک پانڈیا نے ستاسی رن بنائے تھے ان دونوں کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر پایا تھا بالنگ کا موقع کسی کو ملا نہیں ٹھیک ہے لیکن کل کے میچ میں ایسا نہیں ہونے والا ہے اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں یہ اس کا ریزر ہے ریزر کی جرورت مجھے بہت زیادہ نہیں ریزر کی جرورت پھر یہاں سے کوئی کھلاڑی نہیں آئے گا اس کو چھوڑ سکتے ہیں نیپال کا سکر اگر آپ دیکھیں گ تو نیپال میں کے سکر اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں بائیس کا ایوریج کوشل بھرتیل کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیس کا ایوریج آسیف سیکھ کا تو آسیف سیکھ نے کل بھی کچھ تھوڑے بہت رن بنانے کی کوشش جرور کری تھی لیکن کوشل بھرتیل نہیں چل پایا تھا اور جس طریقے سے بارش ہو رہی ہے نا اور انڈیا اگر پہلے ٹاؤس جیت کے بل جو ہے آپ کی اگر فیلڈنگ کرتی ہے ویسے روہیت کی سٹیٹیجی ہونی یہی چاہی ہے کہ فیلڈن ٹھیک ہے تو یہ مجھے لگتا نہیں کہ یہ بلے باج ٹک پائیں گے بہت زیادہ تو تیس اور اکتیس کا ایوریج اگر آپ دیکھیں گے تو آسیف سیکھ اور روہیت پوڑھل کا ہی دیکھ رہا ہے اور ایک ایک شتک بھی ان دونے نے بنایا ہے حالانکہ شتک تو بھرتیل نے بھی بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا نہیں کہ یہ ہمارے سامنے اتنا ٹک پائیں گے کوئی ایک ٹک گیا تو ٹھیک ہے باقی عارف شیخ آپ دیکھیں پچیس کا ایوریج ہے بہت زی زیادہ ایفیکٹیو نہیں آہ سمپال کمی نے بڑھیاں پردشن کیا ہے پچھلے میچ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو ضرور رکھ سکتے ہیں اپنی ٹیم میں آپ کی پک رہے گا گلشن جھا نے ایک وکٹ نکالا تھا اس کے علاوہ دیپے نہری کو یہ لوگ لگہ دار کھلاتے ہیں کیونکہ اس کا ریکارڈ بڑھیاں ہے آپ دیکھیں آہ یہ وکٹ نکال سکتا ہے پانچ بار ایک وکٹ یہ آپ کا ایک شتک بنا چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تین ارد شتک بھی بنا چکا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے کوشل ملنا وغیرہ ہے لیکن لمی چھامے ان کا ایک ایک ایکسپریئنس بولر ہے لیکن بھارت کے خلاف یہ سپنر کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ پاکستان کے خلاف تو یہ کارگر ثابت نہیں ہوا تھا کرن چھتری ایک ان کا اچھا کھلاڑی ہے تو آپ دیکھیں کمبینیشن کیا رہے گا میں آپ کو پہلے بتا دوں آپ ساتھ چار کے کمبینیشن سے چلیے گا ویسے آپ چاہے تو آٹھ تین کے کمبینیشن میں بھی چل سکتے ہیں تین نیپال کے کھلاڑی آٹھ انڈیا کے کھلاڑی لیکن میرا ماننا ہے کہ سات انڈیا کے اور چار نیپال کے کیونکہ نیپال کی بلے باجی آئے گی تو کچھ نہ کچھ پوائنٹ جرور دیں گے اور ہمارے پیچھے کھلنے والی جو بلے باج ہیں ان کی بلے باجی نہیں آئے گی تو عشان کشن کو کل رکھنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اتنے پیچھے تک نیپال ہمارے وکٹ شاید نہیں گرا پائے گا ٹھیک ہے للیت راج منسی بلکل ہی بیکار رہے ہیں حالانکہ کی کس میچ میں اٹھائیس بکیٹم نے لیے ہوئے ہیں لیکن یہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ویچھے ایسا تو ٹیم بہت جوردس دکھنے ہی ہے صرف سومبال کمی کرن چھتری اور اوپر سے دیکھیں تو روہد پوڈل اور آسف سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہی چار ہیں اور اگر آپ زیادہ ٹیم سے کھیل رہے ہیں کیونکہ چانسز زیادہ ہیں اس میں جیتنے کے تو آپ میرے حساب سے دس ٹیم بیس ٹیم سے بھی کھیلیں گے تو اس میں آپ ساتھ انڈیا کے رکھیں اور ان کے چار چار کر کے ریپیٹ کر کے سارے کھلاتے چلیں بہت بڑی ہاں چانس ہے کل گرینڈ لیگ جیتنے کا لوگوں یاد اس چیز کو آپ جرور دھیان رکھئے گا اور یہ ان کا ریزر ہے ریزر میں بھی ایسا کچھ ایفیکٹیو ہے نہیں سارا کا سارا ڈیٹا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے جرور بھیم شرکی کو یہ سو سکتے ہیں کیونکہ سترہ میچ میں چار سو باون اس کے رہنے جو کی ستتر اور چوتیس کا ایوریج ہے اس کا تین اردہ شدک بنا چکا ہے تو شاید شرکی کہ نہیں پہ ایک جگہ لے لے اپنی ایسا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کھلاڑی نیپال میں ایسا دیکھ نہیں رہا ہے ٹھیک ہے نیا نیا کرکٹ کھلنا سٹارٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں چلو ایشیا کپ میں آپ آ رہا ہے تو بہت زیادہ اس میں جان ہے نہیں ٹیم میں اور پچھلے میچ کا پردشن بھی اگر آپ دیکھیں تو بھرتل فیل تھا آٹھ اور جیرو آسف سے پانچ منائے فیل پروہیت موڈل جیرو فیل آریف شیخ نے جرور 26 رن بنانے کی کوشش تو تین چار کھلاڑی سے زیادہ اس کے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کا ریزب بھی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے کھلاڑی کھیلے کوئی نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد آگے چلتے ہیں بس اگر آپ پچھ ریپورٹ کی بات کرتے ہیں تو بیلنز وکٹ ہے لیکن یہاں پر پچھ ریپورٹ جو ہے ایک بیمانی رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ اگر انڈیا پہلے کھیلتی ہے یاد رکھئے اگر انڈیا پہلے بیٹ کرت تھی کہ پاکستان کی کھوکار گین باجی کے آگے پہلے اس نے بلے باجی لے لی تب کی ریکارڈ ہے کہ وہاں چیزنگ والے جیتتے ہیں اس میدان پہ لیکن پھر بھی روحیت نے گلتی کری تھی ہے اور اس کا خامیاجہ ہمیں ہار کے ساتھ بھوگتنا بھی پڑ سکتا تھا اور کل ہی نہیں اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جو سیریز رہی ہیں وہاں پہ بھی روحیت نے دو بار ایسے گلٹ ڈیسیجن لیے جس سے کہ ہم ہارے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیونکہ انڈر لائٹس بیٹنگ تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے فاس بولرز کو شروع میں ہیلپ رہے گی اور سپینرز بعد میں اس میں آتے ہیں کلدیپ آپ کے پاس ہے جڈجہ آپ کے پاس ہے سیراج اور بمرا کے روپ میں آپ کے پاس بہترین گین باج بھی ہے ٹھیک ہے لائٹس تین میں سے چھے اچھا اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہ والا پوائنٹ جو ہے آپ کا چیزنگ اس میں جو ہے ڈیفینڈنگ کر کے جو ہے جیتنے والی بات ہو رہی تھی ٹھیک یہ ایسا ہوا ہے بلکل اور ہائیر سکور ساؤت افریقہ نے منایا ہے تین سو تری سٹھ ساتھ وگٹ پہ اور لویس سکور جمبابیگر آیا ہے سب تر تو کل ایسا نہ ہوگی یہ جمبابیگر گوڈ بھی ہمیں ٹوٹ جا اور نیپال کو جلدی سے انڈیا نپٹا دے سیتیس میچ میں اک ڈیفینڈ کرنے والی ٹیم جیتی ہے یہیں پہ روحیت گلتی کر گئے تھے پاکستان کے خلاف بھی یہ گلتی شاہد اب نہیں کریں گے ٹھیک ہے ستر پرسنٹ بارس کے چانسے دوستو تو موڈ آف ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پورا کا پورا میچ دھول گیا اگر پورا کا پورا میچ دھول جاتا ہے تو انڈیا پھر آگے والی سٹیج میں سوپر سٹیج میں چلے جائے گی کیونکہ نیپال ایک ہار چکی ہے پوائنٹ ڈسٹریبیٹ ہوگا انڈیا ہے کوئی ایک پوائنٹ پہلے ہی نے پاکستان سے بل چکا ہے ایک یہ تو ویسے ہی آگے چلے جائے گی لیکن میرا ماننا ہے کہ نیپال کیونکہ کھیلنے آیا ہے تو اس کو ایکسپوجر ملنا چاہیے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا تو یہ میچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایبریج فرسٹیجنگ سکور دو سو پچاس کے آس پاس کا ہے دوستو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے بیسٹ انڈیجیویل سکور جو ہے ابراہیم زادران کا ہے ابھی بھی زادران آپ دیکھ دوہزار گیارہ میں اور دلشن نے نو سو انتالیس رن سب سیادہ بنایا ہے ملنگا نے چوبیس بکٹ یہ ہے ستر پرسنٹ باریس کے چانس ہے تو یہ چیزیں آپ دھیان میں رکھیں گے دوستو اب آتے ہیں دیکھیں یہ ٹیم سیلیکشن کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات دوستو سمجھنے والی ہے آپ اس بات کو میری سمجھئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں بارش پڑی ہوئی ہے اور بارش پڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ نمی لگاتار رہے گ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تیج گین باجوں نے کتنی جبردست گین باجی بھارت جیسی جبردست بیٹنگ لائن کو کرا کے آؤٹ کر دی تھی حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری گین باجی اتنی سٹرونگ نہیں جتنی کی پاکستان کی ہے لیکن پھر بھی بمراہ اور سراج یہ دو بہتر آپ کے گین باج ہیں جو کی نیپال کو پوری طریقے سے دوست کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں تو اس میں کونسی کنڈیشن کیا بنیں گی دیکھئے کیا ہے اگر مان لیجے کہ روحیت نے پھر سے وہی گلتی کری کہ ٹاؤس جیتا اور ٹاؤس جیتنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میں بیٹنگ کروں گا ٹھیک ہے تب تو پہلی والی کنڈیشن بنتی ہے دوستو روحیت شرما کو ہی ہم کپتان بنا دیں گے اور گل کو ہم وائس کپتان بنا دیں گے اور یہ دونوں ہی مجھے لگتا ہے شتک مار کر دھیر سارے پوائنٹ ڈریم الیون میں آپ کو دے جائیں گے اور اگر اس کے بعد کوئی ایک آدھ ویکٹ ہٹنگ کرنے میں گرتا ہے تو کوہلی آپ کا باقی کا کام کریں گے آپ دیکھیں میں نے اس میں ائیر کو بھی نہیں لیا ہے اور میں نے اس میں آپ کا کشن کو بھی نہیں لیا کیونکہ اتنی پیچھے تک شاید تین ویکٹ سے زیادہ یہ ہمارے گرا بھی نہیں پائے گی ٹھیک تو جب سارے ہی رن یہ بنا دیں گے تو بالنگ میں نے یہاں بہت سٹرونگ کر لیا دیکھیں سیراج میں نے لے لیا کلدیپ میں نے لے لیا بمرا میں نے لے لیا جڈے جہا میں نے لے لیا ہاردیک میں نے لے لیا اب آپ اس میں ایک چینج کر سکتے ہیں چاہیں تو اپنے حساب سے کہ آپ اس میں فرسٹ چینج بولر کی جگہ کسی ایک کو مائنس کر کے جیسے ماننے جہاں جڈے جہاں مائنس کر دیا آپ نے اس کی جگہ آپ تھاکور کو بھی لے سکتے ہیں کیونکہ شاردل تھاکور جو ہے وہ کبھی کبھی ایسی چمتکاری گیند بازی بھی کر جاتا ہے کہ پانچ پانچ وکیٹ بھی کھا جاتا ہے لیکن یہ تب کی بات ہے جب انڈیا پہلے بیٹنگ کرتی ہے لیکن انڈیا بیٹنگ پہلے نہیں کرے گی نیپال اگر جیتے گی تو وہ پہلے بیٹنگ کرے گا ٹوس کر کے بیٹنگ لے لے گا ٹھیک ہے اور اگر روحید جیتے گا تو روحید آپ کی بار کیونکہ بارش کے چانسے ڈکوت لویس نے ہی اس میں سارا کا سارا رول پلے کرنا ہے تو روحید کیا چاہے گا کہ ٹوس جیتے اور ٹوس جیتنے کے پاس جلدی سے نیپال کو سمیٹ دے مجھ آئے گا 101 رن پہ سمیٹ دے اور 101 رن پہ اگر سمیٹ دیتے ہیں تو اس کیس میں آپ دیکھیں ٹیم ٹو آ جاتی ہے بومرہ کو میں کپتان کر دیتا ہوں سیراج کو میں وائس کیپٹن کر دیتا ہوں اور تین دو اسپیدر کے ساتھ تیسرا ہاردیک ہمارے پاس ہو جاتا ہے اور آپ چاہے تو یہاں پر انٹریڈیوز کر سکتے ہیں شاردل تھاکر کو بھی ٹھیک ہے تو جب یہی سب کچھ ادھیڑ کے برابر کر دیں گے نیپال کو لنکا دیں گے اور سو دیڑسوں کا سکور چیس کرنا ہوگا تو ان تینوں کے علاوہ مجھے چوتھے کی جرورت پڑے گی ہی نہیں اور جب چوتھے کی جرورت نہیں پڑے گی تو یہاں سے اچھے سکور بولر بھی آپ کو دے جائیں گے اور یہ بھی شروع میں فڈا فٹ فڈا فٹ سکور آپ کو دے جائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے یہاں پہ آصف سے ایک میں نے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کا ایری رکھا ہے یہاں پہ میں نے کمی رکھا ہے پردیشن کے حساب سے اگر آپ زیادہ ٹیم بناتے ہیں تو انڈیا کے تو ایسے ہی کھلاڑی رکھے بھائی ان کو چینج کر دیجئے آصف کی جگہ کہیں پہ آریف لے لیجئے آریف کی جگہ کہیں پہ روحید پوڈل لے لیجئے اور کہیں پہ آپ کا کشل بھوٹل لے لیجئے لیکن تین سے زیادہ کھلاڑی کبھی بھی مت رکھئے گا ان کے اس اسٹریڈی سے چلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا انام کل آپ کا ہماری ٹیم کا جو ہے لگ سکتا ہے ہماری ٹیم کا مطلب آپ سب جتنے میرے اس سمیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو فالو کر رہے ہیں چینل کو وہ سب میری ٹیم ہی ہے تو کسی کو بھی ایک بڑا انام لگ سکتا ہے ساتھ چار کی اسٹریڈیجی یا آٹھ تین کی سٹریڈیجی بیسٹ کام کرے گی بمرا اب یہ تو تب ہے جب پہلے ہم کرتے ہیں فیلڈ روحیت فیلڈنگ لے لیتا ہے اور یہ ہے جب ہم مجبوری میں پہلے بیٹ کرتے ہیں جس کے چانسز کافی کم ہیں تو یہ دو ٹیم ہی سب سے ایمپورٹنٹ کلیو ہیں آپ کے لیے تیسرے کیس میں میں نے پھر کیا کیا ہے کہ یہاں پہ میں نے روحیت کوہلی کو اور آپ کے روحیت کو ان دونوں کو میں نے کیپٹن وائس کیپٹن کر دیا ہے اور میں ایسا مان رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بمرا سیراج جتنے بھی آپ نے یہ لے رکھے ہیں یہ بلک میں ڈھیر سارے وکٹ تو نہ لیں پتہ چل رہا دو اس نے لے لیے دو سیراج نے لے لیے ایک ہاردیک لے لیا ایک جڑے جا لے لیا تو سب ہی جب وکٹ لیں گے تو یہاں سے پوائنٹ آپ کو رسٹریبیٹ ہو جائیں گے اور پھر جب سکور چیز کرنا ہوگا تو یہ دونوں چیز کر جائیں گے اگر پچاس پچاس بھی بنا دیا تو یہ بولر کے کمپیریزن میں جیادہ پوائنٹ آپ کو دے جائیں گے اس لیے میں نے کوہلی اور اس کو روحیت کو یہاں پر کیپٹن وائس کیا ہے تو بیسک آئیڈیا ٹیم بنانے کا بہت سکل کا یہی ہے اسی سٹیڈیجی کو فالو کر کے آپ باقی کی ٹیم پانچ، سات، آٹھ، دس جتنی بنا سکتے ہیں وہ ٹیم بنائیے اور اچھے چانسز ہیں کل جو ہے آپ لوگوں کا ایک بڑا ارام لگ جائے تو یہ سٹیڈیجی بہت کل کے میچ کے لیے رہے گی تیج بولر جرور اس میں بڑھیاں کام کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرتا نہ بھولے اور اپنے دوستوں کے شاہر شیئر بھی کریے ہمارے چینل کرکٹ ویڈ دیو لوگ کو سبسکرائب بھی کریے کیونکہ میں صرف ڈریم 11 کے پریڈکشن ہی نہیں سمیں ملنے پر جب یہ آپ کا ڈریم 11 کے پریڈکشن نہیں ہوتے ہیں میچ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو میں کرکٹ سے جڑے وے بہت ہی روچکت تھے بھی آپ کے لیے لے کر آتے رہتا ہوں تو اسی لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ بھی کریے لیکن بار بار میں وہی چیز دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ محنت کا پیسہ ہوتا ہے تو دھیان سے اس میں لگائیے بہت زیادہ پیسہ ویسٹ کرنے کی جرورت نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو انڈیا کے لیے بیسٹ ویشز کہ وہ جیت کر آگے پہنچے پوائنٹ ڈسٹریبیوٹ کر کے نہیں جیت کر آگے پہنچے اور جتنے بھی میرے فالوورز ہیں جو کی چینل فالو کر رہے ہیں جتنے بھی اوری فیملی ہے ان میں سے بڑے انام آپ لوگوں کو لگیں دوستو ٹھیک ہے تو آج کے لیے بہت سے اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ کو اگلے میچ کی سٹریڈیجی کے لیے جو شاید بنگلہ جو کی ہے چریلنگا کا میچ ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے صرف اتنا ہی تو ملتا ہوں میں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکے سوست رہیں بائے بائے ٹیک کیر